کیا نچلے درجے کا جنتی مستقل طور پر بہتر درجے کی خواہش کر سکتا ہے اور کیا اس کی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی خواہش تو کوئی نہیں پوری ہوگی سر بلکہ امید ہے کہ اس سے وہ خواہش ہی چھین لی جائے گی ورنہ تو وہ ادھر بھی حسرت میں زندگی گزار دے گا وہ اس پہ ہی خوش ہو جائے گا وہ تو بڑی ڈیٹیل حدیث آتی ہے نا کہ وہ انسان تو پہلے تو یہ خواہش کرے گا مجھے دوزک سے ہی نکال لیا جائے انہوں نے کہا جنت مجھنا دے منوی اتھو کٹ لائے پھر کر دے کر دے جنت کے دروازے تک پہنچے گا پھر اندر تک تو وہ جدر ہے اللہ ترہ اس کو وہیں پہ سیٹسرائی کر دے گا کوئی جنت میں حسرت کوئی نہیں ہے وہ چند ایک حسرت والی حدیثیں آتی ہیں وہ حسرت اس طرح کی حسرت نہیں ہے کہ وہ دل کو روگ ہی لگ جائے جیسا کہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ جن لوگوں کے دنیا میں لمحات کوئی مجلس میں وہ شریک ہوئے اور اللہ کا ذکر اور درود کے بغیر منتشر ہو گئے تو ان کو قیامت اللہ دن جنت میں پہنچ کے بھی اس مجلس کی حسرت ہوگی کہ یار ہم نے وہاں کٹھے ویسا دودھ پتی پین آستے تو اسی بسم اللہ یا دروشی کیوں نہیں سی پڑھے آ اس مجلس میں تو آپ ویسے آٹومیٹیکلی پڑھ رہے ہیں میں اس مجلس میں مراد ہے کہ کسی نے کوئی عید ملن پارٹی کر لی اور اس میں انہوں نے اللہ رسول کا نام کوئی نہیں لیا واس گاب شب مار کے لطیفیں سنا کے اڑ گئے تو ایسی مجلس میں جنت میں بھی حسرت ہوگی once ہوگی then what? ختم اس طرح جو جنتی آلہ درجے کی جب جنت کو دیکھے گا تو وہ خواہش تو کرے گا کہ کاش میں بھی اس جنت میں پہنچ جاؤں لیکن وہ once ہی ہوگا لیکن قرآن حقیم میں یہ بھی ہے کہ ہم جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کے ماں باپ اور بی بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے اگر وہ lowest درجے میں ہوں گے تو تو اس کا مطلب پہ رو سکتا ہے رو سکتا ہے جہے کوئی کدھرے اڑنگا لگ دا ہو گیا یہ نہیں ہے کہ وہ چوتھے ملے اڑنگا لگے گا وہ اس لیے کر دیا جائے گا کہ ماں باپ کی investment ہے نا اولاد تو اللہ تعالی اس کو regard دے دے گا کہ چلو یار یہ اچھا آدمی تھا جی ایم صاحب چلو یار ماں بی انہوں بھی یار اتلے درجے لے جاؤ ٹھیک ہے نا فی اللہ حال تو میرے بھائی اس دنیا میں اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم تو اس پہ ہی خوش ہیں کہ ہمیں دوزک سے بچا لیا جائیں اور یہی قرآن پاہنگ میں باہر باہر آتا ہے رَبَّنَسْرِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَ حَقَانَ غَرَامَا نیک بندے ہی کہتے ہیں اللہ دوزک کا عذاب ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے اس گلے کے پھندے کو ہم سے بس دور کرتے اب مجھے بتائیں یہ اہل ایمان کی بارہ نشانی ہے مسئلہ ایک سو بیس میں میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے صحیح ولی کون ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تو جنہی لے کے جانگا گا گرنٹی دینا تو اسی میرے لے ٹیچ ہو جاؤ یہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے جب یہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں دین کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں سب سے بڑا جاہل یہ شخص ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا جی تو اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس طرح گرنٹی دینا میں لے جاؤں گا توبہ 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 یہ تو ایمیجن بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے جی